رشبہ کہیں نوشین جی میری بیٹی کہیں بھئی وہ بابا کے پاس ہے اچھا تمہیں کیا ہوا ہے کچھ نہیں بیگم صاحب آپ کا چہرہ صاف بتا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات تو ہے اس لئے صاف سا بتائیں کیا بات کمران میں شازین کیلئے پریشان ہو تینے تو یاد وہ مناہل کے ساتھ خوش ہوگا تم بلا بڑا اس کے لئے پریشان ہوگی مناہل اور آنٹی یہاں سے گھر بیچ کے امریکہ جا چکے کیا فریان نے بتایا مجھے تو شازین شازین کہاں پہ پتا نہیں فریال کو بھی نہیں پتا اس نے ڈھوننے کی بھی کوشش کی ہے کالز کی ہے وہ فون بھی نہیں اٹھا رہا انوشین میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تم یہ تم کیا کہہ رہی ہو شکر کریں بابا کو نہیں پتا یہ بات پرنام کی طبیعت مزید فراب ہو جائے گی اچھا کہ تم نے انہیں نہیں بتایا اگر مناہل گھر بیچ کے چلی گئی ہے تو شازین کو تو یہاں جانا چاہیے یا ٹیس مجھے کال کرتا مجھ سے رابطہ کرتا مجھے تو بتاتا نا اینڈیا ٹی ہے ویسے سوئیر اب جانتے ہیں وہ کتنا زدی ہے کبھی بھی ہم سے مدد نہیں لے گا کیا تھا اگر بابا سے معافی مانگ لیتا یا مناہل کو لے گی یہاں کے رہنے لگ جاتا ہان تو گئے تھے بابا مجھے نہ اس کی انا پہ بہت خصاوت ہے اس سمپلی ڈیسن انڈیسٹرائٹ کمران ساری غلطی اس کی نہیں ہے ہماری بھی ہے ناشین رہنے تو پریس تم نہ بلا وجہ اس کے لئے جذبات ہی ہو رہی ہے ہم لوگ ہمیشہ اس کی خاطر جھکے بابا نے اس کی غلطیہ معاف کیا اپنے اصول پر لیکن اسے نہ تو جھکنا آتا ہے نہ ہی کامپرمائز کرنا اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ جس حال میں ہیں ہم اس کو چھوڑ دیں اس کے حال پہ کمران وہ تکلیف میں ہے مجھے تو یہ ڈر ہے کہ اسے کچھ ہو نہ جائے اب پلیز اسے ڈھولیں پلیز